ہم جو ہیں ہم جو چاول ہیں جو سلینڈر ہے گیس وہ ہم اٹھا کے لاتے ہیں کندے پہ یہاں پہ کچھ چیز ان لوگوں نے نہیں دیا ہمیں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں الیکشن کے دس دن پہلے وہ آتے ہیں اور ہم اسے ملک سب بولتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دے دو ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے لیکن جب یہاں پہ ہمیں جو کچھ دینے کی بات آتی ہے یہاں پہ کوئی نہیں آتا ہے اگر یہاں پہ آج کے بعد اگر ہمیں کوئی بھی یہاں پہ ملا تو ہم اس کو ووٹ نہیں دیں ایک بات ہو رہا ہے کہ ہم نے جو ہے ہم نے آج ملک بھائیں جن سے ہم کار کریں کشمیر کراؤن کو تو وہ ہمیں آرے ساتھ یہاں پہ پہنچے پہلی بار یہاں پہ کوئی میڈیا آیا ہے ہماری ملک یہاں پہ جو ہے ملک جو بھی ہمارے یہاں پہ دکت آ رہی ہے وہ سننے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور میں آپ کا میزمان ملک دانش ناظرین اس وقت ہم موجدیں اوڑی کے دچی علاقے میں اگر ہم اس دچی کی بات کر رہے تو نہ ان کے پاس روڑ کی فسلتی ہے نہ پانی کی فسلتی ہے نہ ان کے پاس پاور کی فسلتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس ابھی تک بجلی کی پول تک یہاں پہ لگائے گئے ہیں جہو کہ ہر ایک علاقے میں بجلی کی پول لگے ہوئے ہیں ان کے باس ابھی بھی درحکت کے ساتھ تارے لگے ہوئے ہیں یہاں کی مقام میں لوگ ہمارے سے موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے ان سے جاننے کی کوشش کریں گی آخر کیوں آپ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے میرا نام رمیز ہے تو ہم یہاں پہ اہتے ہیں دچی جو ہے باسکرانچ ہم اس کے بیچ میں سارا چھوٹا سا گاؤں ہے ہمارا یہاں پہ جب سے ہم دو ہزار چھے سے یہاں پہ جو مللہ پانی لگایا پاور لگایا یہاں پہ کچھ انہوں نے نید ہے یہاں پہ جو پولٹیشن آتے ہیں جیسے تاج صاحب ہوگئے جہاں پہ ہوگئے جو وقار عاصف ہوگئے ڈاکٹر سجاد صاحب ہوگئے وہ یہاں پہ ان کے جو بھی یہاں پہ میمبر آتے ہیں یہاں پہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں الیکشن کے دس دن پہلے وہ آتے ہیں اور ہم سب بولتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دے دو ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے لیکن جب یہاں پہ ہمیں کچھ دینے کی بات آتی ہے یہاں پہ کوئی نہیں آتا ہے تو ہم یہی ریکیسٹ کرتے ہیں کہ جو بھی پولٹیشن ہیں وہ یہاں پہ آکے ایک بار دیکھیں ہماری کیا حالات ہیں ہم جو ہیں ہم جو چاول ہیں جو سلینڈر ہے گیس وہ ہم اٹھا کے لاتے ہیں کندے پہ یہاں پہ کچھ چیز انہوں نے لوگوں نے نہیں دیا ہمیں تو ہم ان سے یہی ریکیسٹ کریں کہ میں جو ہوں میں بارمی کلاس کا طالب اعلم ہوں میں سکول جاتا ہوں لیکن میں سکول نہیں جاتا ہوں آج چار مہینے سکول کھولے میں سکول نہیں جاتا ہوں کیونکہ یہاں پہ دو کلومیٹر سکول ہے دور وہاں پہ جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں گاڑی پہلے تو نہیں ملتی ہے چار بجے ہمیں چھوٹی ہوتی ہوتی ہے تو ہم جہاں پہ آٹھ بجے گھر پہنچتے ہیں то ہم کب پڑیں گے یہاں پہ happens ہمارے چھوٹے بائی بہنے وہ بھی سکول جاتے ہیں چار پانچ کلومیٹر دور سکول جاتے ہیں لیکن ہمیں یہاں پہ مطلب ان کو اس دھوپ میں جو پیدل جانا پڑتا ہے سکول میں تو ہمیں یہاں پہ جو پاور ہے وہ ہمارے یہاں پہ فون نہیں چار ہو جاتے ہیں تو ہم یہی مطلب جو بڑے بڑے پولٹیشن ہیں ہم ان سے یہی روکیسٹ کریں ڈاکٹر سجاد صاحب ہوگے وکار آسف ہوگے جیسے تاج صاحب ہم ان سے یہی روکیسٹ کریں گے کہ آپ لوگ ایک بار یہاں پہ آکے دیکھو اگر ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے ہمیں وہی دینا ہم کوئی آپ سے اور کچھ نہیں مانگ رہے ہم کوئی آپ کو یہاں پہ سیٹی بنانے کا نہیں بورے ہمیں ایک روٹ دے دو ہمیں پاور دے دو ہم بس اسی میں خوش ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ووٹنگ کا ٹائم آتا ہے تو یہاں پہ سب آ جاتے ہیں اگر یہاں پہ آج کے بعد اگر ہمیں کوئی بھی یہاں پہ ملا تو ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے پہلی بات تو یہ ہے دس دن اگر پہلے کوئی آدمی آتا ہے ووٹ لے کے چلا جاتا ہے ہمیں بولتا ہے ہم یہ کریں گے ہم آپ کو روٹ دیں گے ہم آپ کو پاور دیں گے یہاں پہ کچھ کوئی نہیں دیتا ہے تو ہم آج کے بعد یہاں پہ کوئی پولٹیشن اگر آئے گا ہم سے ووٹ لے گا تو ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ یہاں پہ ہمارے دائی سو سے تین سو ووٹ ہیں ہمارے ساتھ یہ یہاں پہ لوگ جو ہیں اس گھاؤں کے گھٹے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پہ کوئی لوگ مزدوری ہیں مزدور کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں کوئی مزدور سری نگر میں ہے کوئی مزدوری کرنے گیا ہے تو یہاں پہ جو ہیں سبھی لوگ گھٹے نہیں ہیں یہاں پہ کم سے کم ہمارا بیس تے تیس ملک پچیس گھارے تیس گھارے تو ہم یہی ریکیسٹ کریں گے کہ آج کے بعد یہاں پہ کوئی بھی پولٹیشن آئے گا جیسے ہم میں تو نام لے کے کہتا ہوں ڈاکٹر سجاد صاحب وکار آصیف ہوگے جیسے ملک تائش صاحب ہوگے ان کے ہم نے بڑے چرچے سنیں وہ یہ کرتے ہیں وہ کچھ نہیں کرتے ہمارے لیے جب بھی ملک ووٹنگ کا ٹائم آتا ہے پانچ دس دن پہلے وہ بے ہی دیتے اپنے جو ملک ان کے آگے کے جو ملک لیڈر ہوتے ہیں ان کو بے لیتے ہیں کہ جاؤ آپ ان کو یہ مسکہ لگاؤ کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے کوئی کچھ نہیں کرتا ہم ان سے یہ درخواست کریں گے کہ ہمیں روڈ دیا جائے تو ہم اسی میں خوش ہیں سر ایک بات اور ہے کہ ہم نے آج پانچ دن سے ہم کار کریں کشمیر کران کو تو وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ پہنچے پہلی بار یہاں پہ کوئی میڈیا آیا ہے ہماری ملک یہاں پہ جو بھی ہمارے یہاں پہ دکت آریا وہ سننے کے لیے تو ہم کسی کو ووٹ نہیں دیں گے سر جہاں پہ ہمارے ہمیں روڈ نہیں آگے ہمیں پانی نہیں آئے ہم کسی کو ووٹ نہیں دیں گے چاہے وہ تاج سب ہو چاہے وہ بیجے پی ہو چوائے کچھ بھی ہو سر جہاں پہ وہ آئیں گے ہمیں دیکھیں گے ہماری کیا حالات ہیں یہاں پہ وہ دیکھیں گے اس کے بعد ہم سب کو ووٹ دیں گے سر شکریہ جناب جو آپ یہاں پہ اتنی تکلیف اٹھا کہ اس دوب میں میڈیا والے یہاں آئے زندگی میں پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں ان جھاڑیوں میں بھی ویڈیو والے یہاں پہ آئے سر یہاں پہ آپ نے راستے میں آتے ہوئے دیکھا نہ روڈ ہے نہ چلنے کی راستہ ہے نہ پانی ہے نہ بجلی ہے یہاں پہ تقریباً پچیس تیس گھر ایسے ہیں جو دو گھاؤں کے درمیان میں ہیں ایک دچی دوسرا بس گھران دونوں گھاؤں والے ان کو نہیں دیکھنے ہیں یہاں کی پنچائت بھی فیل ہے یہاں کی ایڈمنسٹیشن بھی فیل ہے یہاں کا کوئی بھی ڈیپارٹمنٹ ہے فیل ہے سر یہاں پہ ان لوگوں کو مکان نہیں ہے کچھ بھی رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے سر جب کوئی بندہ بھی مار ہو جاتا ہے تو یہ ہمیں کال کرتے ہیں ہمیں بہت دور سے آنا پڑتا ہے کوئی کام کرتا ہے کوئی مزدوری کرتا ہے ہماری ڈیمانڈ یہ ہے سر ایک در اوٹ ملنا چاہیے ان کو دوسرا پانی ملنا چاہیے پاور ملنا چاہیے اور مکانو کی حالت بھی دیکھو سر یہ جو کوٹھے ووٹے آتے ہیں ذرا دیکھ لینا راستے میں جاتے ہیں جو واقعار ہیں ان کو ملنا چاہیے انٹرنس میں کڑی مہنط کرنے کے بااد بھی اگر آپ کا اسکور اچھا نہیں آتا تو چنتہ چھوڑیے اب دیش بھگت یونیورسٹی سینٹر آف ایکسیلنس ہے آپ کے ساتھ تو اب نہ کوئی انٹرنس ایکزام کی چنتہ نہ کوئی ایڈمیشن کی پیگر ڈیریکٹ ایڈمیشن پائیں اپنے یو جی اور ایم پی جی پروگرام جیسے بیچلر آف میڈیکل لیب بیچلر آف اوپریشن تھیٹر بیچلر آف ریڈیو ایمیجن ٹیکنلوجی اور بھی کئی طرح کے کورسز کے لیے دیش بھگت یونیورسٹی سینٹر آف ایکسیلنس جی آئیں اور ایڈمیشن کرائیں دوہزار تیس سے دوہزار چوبیس ادھک جانکاری کے لیے سمپک کریں 9419234559 9682666329 ایڈرس نیر ٹی کالیج لویعا پورا شری نگر